اَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آیاتِ اللَّهِ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں اَنَّا يُسْرَفُونَ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں الَّذِينَ قَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اس کو جو ہماری کتاب کے ساتھ ہے وَبِمَا اَرْسَنَّ بِهِ رُوسُولَنَ اور جو کچھ ہم نے رسولوں کو دے کر بھیجا ہے وہ جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے اَذِلْ اَغْلَالُ فِي اَعْنَاقِهِمْ جَبْتُوكْ ان کی گردنوں میں ہوں گے وَسَّلَاسِلُ اور زنجیریں يُسَحَّبُونَ اور ان کو گھزیٹ کر لے جائے جائے گا فِي الْحَمِيمِ کھولتے ہوئے گرم پانی میں ثُمَّ فِي النَّارِيُسْ جَرُونَ اور اس کے بعد دوزہ کی آگ میں انہیں جھونک دیا جائے گا اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار آمین اللہم من نحییتہ مننا فأحیہی علی الاسلام ومن توفیتہ مننا فتوفہو علی الایمان یہ سنت ایسے ہی بخاری میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام جب عذاب کی آیات یوں تلاوت فرمایا کرتے تھے تو اللہ تعالی کی پناہ حاصل کرتے تھے عذاب کی اگینسٹ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ عَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ پھر ان سے کہا جائے گا کدھر ہیں وہ شریک جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا دنیا کے اندر کے تمہیں بچا لیں گے لاؤ او جی ساڑھے پیر صاحب تک کہا میں انہوں تک جنت ہی نہیں جانا جو تک سارے مریدین نہ لے جاؤں میرے پیر صاحب تو کہتے ہیں میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مریدین نہ سال لے جاؤں اللہ تعالیٰ ہمائے گا جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھڑھایا تھا شریک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو کوئی بفقوب بھی نہیں ہے جو کسی پیر کی عبادت کرے گا اللہ ایک کو کسی کی ماتب ماری جائے مراد یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم پلاؤنے سمجھتے تھے کہ یہ تو جناب وہ دھونس کے ساتھ اللہ سے بخشوا لے گے مِن دونِ اللہ اللہ کے سوا قَالُوا ضَلُّوا عِنَّا وہ کہیں گے یا اللہ سارے ہی گھوم ہو گئے ہیں گھوم نہیں ہو گئے سرکار بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو پکارہ ہی نہیں کرتے وہ انکار ہی کر دیں گے وہ کہیں گے یا اللہ ہم دنیا میں کسی کو پکارہ ہی نہیں کرتے یعنی اس طرح کانفیڈنس لوز کریں گے ادھر جو بزرگوں کی نعرے مارتے رہتے ہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ مارا قیامت والے دن اور ایک اینگل وہ آتا ہے کہ اگر کسی کے بزرگ ٹھیک ہوئے جیسے کہ عیسی علیہ السلام ان کو کوئی پکار رہا ہے مولا علیہ السلام کو کوئی پکار رہا ہے اب وہ تو خود ٹھیک ہے ان تو جنت میں جانا ہے وہ صورت الاخقاف کے پہلے رکوع میں آتا ہے کہ وہ ہستیاں خود ان کی دشمن بن جائیں گی بجائے یہ کہ وہ اللہ سے ان کی سبارش کریں وہ تو کہیں گے یا اللہ میں نہیں پتا کہ ہمارے پیچھے یہ کچھ کرتے رہے ہیں نال ہوگے جنہوں کہندنہ اور دوزکی جنہوں انہوں تکا دیڑ گئے ہیں یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بزرگ ہمارے لے جائیں گے وہ ساتھ ہوگے دکا دلوائیں گے اگر وہ صحیح بزرگ ہوئے اور اگر جالی ہوئے جو کہ اکثر ہیں تو وہ تو ان سے پہلے ہی ان کا استقبال کر رہے ہوں گے دوزک کے اندر تو وہ کہیں گے یا ان سے سب کچھ گم ہو جائے گا وہ کہیں گے یا اللہ ہم تو دنیا میں کسی کو پکار رہی نہیں کرتے تھے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بات نہ ماننے والوں کو گمراہ کر دیتا ہے یہ کافر کا ترجمہ کافر کرنا اتنا بڑا ظلم کی ہے مترجمین نے ان کو بالکل خیال نہیں آیا کہ یہ کافر کا مطلب عربی میں کچھ اور ہے اردو میں اور ہے عربی میں کفر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو نہ شکرے کو اعتقاد میں کو انکار کرے وہ بھی کافر عملاً بھی کو انکار کرے وہ بھی کافر ایک بندہ نماز نہیں پڑتا کلمے میں وہ مسلمان کلیم کر رہا ہے پاکستان کے شناسی کارڈ میں مسلمان میں ہے اس کے خانے میں لیکن اللہ کے حضور وہ کافر ہے صحیح مسلم حدیث ہے 246 انٹرنیشنل امریکہ مطابق کہ بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان لکیر جو ہے لائن نماز ابودو ترمزی میں حدیث ہے من ترک السلاطہ متعمدن فقد کفر جس نے نماز چھوڑ دی گوئے اس نے کفر کیا جامعہ ترمزی میں عبداللہ بن شفیق تابعی کا قول ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ صحابہ اکرام آمال میں سے نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی کو کفر شمار نہیں کرتے تھے یعنی صحابہ اکرام کے نزدیک اہلِ بیعت کے نزدیک جو نماز نہیں پڑتا تھا وہ مسلمان ہی نہیں سیدنا حسین علیہ السلام نے اپنا آخری کام کون سا کیا انہوں نے کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی اگر اس روی ارز پہ کسی کو نماز کسی حالت میں معاف ہوتی نہ تو حسین علیہ السلام کو ہوتی انہوں نے بھی زور کی نماز وہاں پہ ادا کیے اور اثر کی نماز جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جا کے جنت میں ادا کی ہے جناب یہ حسین کے نعرے لگانا بڑا آسان ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں حسین کے نام کے اوپر مطلب سال کے بعد لوگ باہر آ جاتے ہیں سنی بھی شیعہ بھی دونوں کہتا ہوں میرا تو کوئی بھی سگا نہیں ہے اور جو حسین علیہ السلام کی کاز ہے جس دین کے لئے انہوں نے قربانی دی ہے اس کو چھوڑ دیتے اس کی طرف کسی کی کوئی توجہ لیں میرا ایک یوٹیوب کے ابر کلپ ہے باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو بلکہ آپ یوٹیوب پہ صرف اتنے لکھ دیں نمازی بنانے والی ویڈیو اس میں میں نے یہ تمام چیزیں پندرہ بیس منٹ میں بڑے انٹرلیکچول لیول پہ ڈسکس کی ہیں کہ یہ آپ کے پاکستان کے شناتی کارڈ میں مسلمان ہے بے نمازی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کافر ہے عملاً وہ کافر ہے انکار کرنے والا قرآن میں جتنی آیات آتی ہیں کافر کے بارے میں اس سے مراد ہے انکار کرنے والا آپ مجھے بتائیں کہ ایک کافر نماز نہ پڑے وہ تو مجرم ہے اور جو مسلمان نماز نہ پڑے وہ اس سے بڑا مجرم ہے ایک بندہ فوجی ہو کے فوج کی وردی نہ پہنے وہ بڑا مجرم ہے اور ایک سخص جو فوجی ہے نہیں اس کو تو کوئی بمان بھی نہیں کر سکتا وہ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے لا اقراح فی الدین دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ جبر نہیں ہے قد تبینا رشد من الغعی ہدایت جو ہے وہ گمرائی سے الگ ہو چکی ہے دین قبول کرنا ہے تمہاری مرضی نہیں قبول کرنا ہے تمہاری مرضی لیکن ونس جب آپ دین قبول کریں گے پھر دین کی جتنی ابلیگیشنز ہیں وہ آپ کے پر آ جائیں گے پھر آپ کہے میں نماز نہ بھی پڑھوں مسلمان رہوں میں روزہ نہ بھی رکھوں میں مسلمان رہوں میں زکاة نہ بھی دوں مسلمان رہوں میں حج نہ بھی ادا کروں تب بھی مسلمان رہوں یہ اس قسم کا لولہ لگنا مسلمان تو نہیں چاہیے اللہ کو دنیا میں تو آپ ایک بڑی شد موری نہ کریں تو آپ کو فارق کر دیا جاتا ہے اور اللہ کے بارے میں آپ نے ایسا گمان کیا ہوا ہے کہ جی ہم یہ سب کچھ نہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں یہ تو وہ یہودیوں علیہ عقیدہ ہو گئے نا کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں ابراہیم ہی ہیں ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض اللہ تعالیٰ یعنی وہ جب مجرمین کو عذاب دیا جائے گا نا اللہ تعالیٰ ہم آئے گا کہ یہ عذاب تمہیں اس لیے دیا جارہا ہے کہ تم اس سے پہلے زمین کے اندر بڑی خوشیاں منایا کرتے تھے بغیر الحق نہ حق بغیر کسی وجہ کے عیاشی کی زندگی گزار رہے تھے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ جو دنیا اپنی مرضی کی گزارے گا آخرت اللہ کی مرضی کی گزارے گا اور جو دنیا اللہ کی مرضی کی گزارے گا آخرت اپنی مرضی کی گزارے گا قرآن میں نے کہی جگہ آیا اگلی صورت میں آ بھی جائے گا صورہ حامی مسجدہ میں کہ جنت میں ہر وہ چیز تمہیں ملے گی جو تم خواہش کرو گی اب داخل ہو جاؤ اس جہنم کے اندر جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا تکبر کی صحیح دیفنیشن صحیح مسلم کے اندر آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسہ اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں اس کی جوتیاں اچھی ہوں کیا یہ بھی تکبر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو جب تمہارا دل گوائی دے دے کہ یہ بات سچی ہے اور تم قبول کرنے سے انکار کر دو یہ ہے اصل تکبر اور دوسروں کو حکیر سمجھو ایک بندے نے اچھے کپڑے پہنے کوئی اہب نہیں لیکن اس کی بنیاد پہ کسی کم تر سٹیٹس کے بندے کو دنیاوی اعتبار سے جسے اللہ تعالیٰ نے کم تر سٹیٹس میں رکھا ہے اس کو حکارت کی نظر سے دیکھنا یہ تکبر ہو جائے گا اب میں کیسے پہنے گا جھوڑا پہنے کوئی مسئلہ نہیں لیکن کسی اور کو حکیر سمجھیں گے پھر معاملہ ہو جائے گا گھڑ پڑے اور اس سے پہلے فرمایا ہے کہ جو حق بات سے اناد کرتا ہے یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں دوسروں کو کہا جائے گا بڑا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا اصل میں تو جو پیغمبروں کی دعوت کو قبول نہیں کرتے کتابوں کو نہیں مانتے یہ کتابوں کو مان کے ان پہ عمل نہیں کرتے اور وہ اپنی اکڑ کے اندر رہتے ہیں وہ اصل میں متکبرین ہیں ایک بندے کو قرآن سے پتایا جاتا ہے ایاک نعبدو و ایاک نستائن وہ پھر بھی کہتا ہے نہیں میں یا علی مدد کہوں گا میں یا شیخ عبدالرگادہ جنانی مدد کہوں گا میں کہوں گا یا مہین الدین چشتی پا لگا دے کشتی یا باولا بیڑا داک تو سر یہ تکبر ہے نا اس سے بڑا ہو تکبر کیا ہے اسے نہیں سمجھا رہا ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے جا کے اپنا ترجمہ پڑھ لے کوئی بریلوی ہے بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے کوئی دیوبندی ہے شلیطانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے کوئی آیل حدیث ہے جنہ گڑی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے کوئی شیعہ ہے وہ سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لے کوئی کچھ بھی نہیں ہے مدودی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے اے نبی علیہ السلام سبر کیجئے بے شک اللہ کا وعدہ ہے سچا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو عذاب کا کچھ حصہ دکھا دے جو ہم نے آپ کے مخالفین کو دینا ہے یا اس سے پہلے ہی ہم آپ کو موت دے دیں یہ بھی possibility ہے کہ آپ کی زندگی میں ہم کافروں پر عذاب آپ کو دکھائیں آپ کے مخالفین پر کچھ دکھا دیا اور اصل revolution تو بعد میں آئی ہے نا رومن اور پرشین امپائر تو جو ہے وہ خلفاء راشدین کے دور میں گرئی ہیں نا یا آپ کی وفات کے بعد ہم انہیں عذاب میں مبتلا کریں فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ تو سب کو بالآخر اٹھ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے یعنی اگر آپ نے اپنی زندگی میں اپنے مخالفین کا برا انجام نہ بھی دیکھا تو آپ کی وفات کے بعد اور آپ کی مخالفین کی وفات کے بعد وہ سب کے سب ہمارے پاس ہی آئیں گے نا ہم وہاں پھر ان کو دکھا دیں گے دیکھیں نا جی حضرت عمار بن جاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ السلام ان کی والدہ اور ان کے والد اسلام کے پہلے شہید ہیں اس شخص کی آپ قربانی کا لیول دیکھیں جس نے ایک دن میں اپنے ماں اور باپ کو اتنی بے دردی کے ساتھ ابو جال کے ہاتھوں قتل ہوتے ہوئے دیکھے میں نہیں سمجھتا کہ جس شخص کی زندگی میں ایسے لمحات آئے ہوں وہ پوری زندگی اس غم کو کبھی بھلا بھی سکتا ہے نانٹی تھری ایرز کی ایج میں شہید ہوئے ہیں ہمارے ابن یاسر جنگ سفین میں مولا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے ترانوے سال تک ان کا زخم ہرائی رہا ہے ایک دن میں ماں اور باپ سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر رضی اللہ عنہ وآلہ السلام کتنی بے دردی سے حتیٰ کہ ان کی والدہ کو شہید کر کے ٹانگیں جو ہیں وہ دو مختلف اونٹوں کے ساتھ باندھ کے مخالص سمت میں بگائے گئے ہیں جسم کے دو ٹکڑے کیے گئے ہیں یعنی یہ چیز تو ایمیجن کرنے سے انسان کے روکڑے آج چودہ سو سال بعد بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اہمی تو نبیل اسلام نے نہیں فرمایا تھا کہ امار سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ایمان سے پور ہے کون اتنی قربانی دے سکتا ہے سر اب جو امار ابن یاسر ہیں انہوں نے تو اپنے ماں باپ کے دشمنوں کا انجام تو اپنے سامنے غزر بدر میں دیکھ لیا لیکن سیدہ سمیہ نے تو اپنے قاتل کا انجام نہیں دیکھا نا نہ سیدہ نہ یاسر نے اور پھر دنیا میں تو ابو جاہل ایک دفعہ ہی قتل ہوا نا دو بندوں کو مارنے کے سبب اور کئی اور مسلمانوں کو عذیب دینے کے سبب دنیا کی عدالت تو ایک بار ہی قتل کی سزا دے سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایک مسلمان کے بدلے میں ابو جاہل کو روزانہ ہزاروں زندگیہ دے کے ہزاروں موتیں دے سکتا ہے اور ان کے ایمان کی ان کی جو دل کی تھندک جنت میں پہنچ کے بھی اسی وقت ہوگی جب وہ اپنے مخالفین کا عذاب دیکھیں ہم آج یعنی بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جنت میں جانے کی جتنی خوشی ہے شاید اتنی یا شاید اس سے بھی زیادہ خوشی نبی الاسلام کے دشمنوں کو عذاب ملنے پہ ہوگی اور آج نبی الاسلام کے دو دشمن اسلام کے لوادے میں ان کی بھولی بالی امت کو جو ہے وہ کفر و شرک کے راستے کے اوپر چلا رہے ہیں ان کو جب عذاب ملے گا نا ہمیں تو اصل میں جنت میں جانے سے زیادہ خوشی تو ان لوگوں کے عذاب کی اوپر ہوگی سر آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کو اگر یہ پتا چلے کہ آپ نے جس شخص کو پوری زندگی اپنا بزرگ مان کے رکھا ہے اس نے آپ کو ایسے شرکی عقیدے بتائے کہ اس کی بٹا سے آپ کے ماں باپ دوزخ میں چلے گئے اور آپ کو مرنے سے پہلے چلے توبہ نصیب ہو گئی ہے تو آپ تو جنت میں پہنچ کے بھی اسے معاف نہیں کریں گے ماں باپ کو تو زندہ کر کے واپس نہیں لا سکتے کہ وہ شرک سے توبہ کر لیں لیکن دنیا میں تو آپ کو یہی اگلی صورت میں آ جائے گا سورہ حمیمہ سجدہ میں کہ دوز کی دوزخ میں جب پہنچیں گے یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ خود ٹھیک ہے جو خود بھی دوزخ میں چلا گیا وہ سورہ حمیمہ سجدہ اگلی صورت میں آئے گا وہ کہے گا اللہ جن اور انسانوں میں سے جن جن لوگوں نے مجھے گمراہ کیا تھا دنیا میں آج مجھے وہ میرے سارے بزرگ بابے میرے والے کر میں انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون دوں گا جن کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا تو دنیا میں دل کرتا ہے کہ لیتر ماری ہے انہوں نے صبح شام جنہوں نے سانوں پوری زندگی گمراہ رکھے آسی آخرت تو بڑی بھی دور ہے حقیقت بات ہے دیکھیں جس کو پہلی دفعہ توحید سے روشنائی ہوتی ہے کہ یار توحید کس چیز کا نام ہے کس خوشبو کا نام ہے وہ تو پھر کہتا ہے مجھے جس نے لگایا تھا دوسری طرف میں تو اس کو زندہ نہ چھوڑوں اس کے تو ٹکڑے ٹکڑے کرتوں دنیا کے اندر احساس آتا ہے کیوں جب انسان دیکھتا ہے یار اس کی وجہ سے تو ہمیشہ کی نکامیہ میری مقدر ہونے والی تھیں میں انہوں تو لے ڈوبا دیئے ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے تو انسان کہتا ہے شکر ہے یا اللہ میں بچ گیا تھا اس لئے تو میں نے سی چھٹنا اور پھر کئی ایسے ہیں بچارے خود تو توبہ رزیب ہو جاتی ہے لیکن بڑے ماں باپ ہوتے ہیں وہ وہیں ٹیچ رہتے ہیں وہ کرتے کرتے ہیں تیندہ 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 جانتے ہیں انسان یعنی کس پرسی کے ساتھ ان کے سامنے پھر رہتا ہے کچھ کر نہیں سکتا تو اے نبی الاسلام ان سب نے ہماری طرف لوڑ کے آنا ہے اور ہم نے بھیجے تھے پہلے بھی بہت پیغمبر منہم من قصصن علیک ان میں سے کئی ایک کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کر دیئے ومنہم من لم نقصص علیک اور کئی ایک ایسے پیغمبر ہیں جن کے واقعات آپ سے ہم نے بیان بھی نہیں کیے قرآن پاک کو یہ نہیں تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ اس نے پوری اسٹری بتانی ہے موٹا موٹا میں نے آپ کو بتا ہے سات انبیاء ہیں جن کا ڈیٹیل کے ساتھ قرآن میں ذکر ہے مسئلہ نمبر میرا ون فورٹین ریکارڈڈ ہے رسولوں کی دعوت کے اوپر اس میں میں نے وہ تمام ڈیٹیلز بتائی ہیں کون سے سات پیغمبر ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمار ہے کہ کچھ کا ذکر کیا ہے کچھ کا نہیں کیا اور کسی نبی کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ کوئی نشانی لے آتا بغیر اللہ کی اجازت اللہ کی ازن کے بغیر تو کوئی موجزہ نہیں دکھا سکتا فَإِذَا جَاءَ عَمُرُ اللَّهُ پھر جب اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا تھا یعنی حکمِ عذاب قُدِعَ بِالْحَقُ پھر حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے یعنی رسولوں کے مخالفین تباہ و برباد کر دیا جاتے تھے قومِ آت تباہ ہوئی قومِ سموت تباہ ہوئی قومِ فیرون تباہ ہوئی مخالفین کو اللہ نے تباہ کیا انبیاء اکرام علیم السلام اور ان کے ماننے والوں کو بچا دیا وَخَسِرَهُنَا لِكَ الْمُبْتِلُونَ اور باطل پرست وہاں گھاٹے میں رہیں گے یعنی دنیا میں بھی گھاٹے میں آخر ہمارے نبیل اسلام کے کیس میں بھی عذابِ استثال آیا ہے وہ کتال کی شکل یعنی صحابہ اکرام کی تلوار اللہ نے جو ہے وہ اللہ کے مخالفین کے اوپر مسلط کر دی تھی یہاں پہ عذابِ استثال کی شکل جو ہے وہ کتال کی شکل میں ان پہ مسلط ہوئی اللہُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَعْقُلُونَ اللہ ہے وہ جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے تاکہ ان پر تم سواری کرو اور ان کا گوشت بکھاؤ یعنی یہ مجھے بتائیں کوئی بزرگ یہ مویشی تو چھوڑ دیں کوئی ایک مرگی کی ٹانگ بھی بنا سکتا ہے ٹانگ بنانا تو بڑی دور کی بات ہے کسی کی ٹانگ توڑتے ہیں وہ اپنی ٹانگ نہیں جوڑ سکتا وہ آپ کو پتا ہے نا وہ ولید بن اقبا جو حضرت عثمان کا وہ بھائی بھی تھا جو صحیح مسلم میں آتا ہے شراب پی کے نماز پڑھاتا تھا جس کی وجہ سے ان کوفے میں لوگ مخالف ہوئے سیدن عثمان کے رضی اللہ تعالیٰ نہ واقعہ کتلا والے میں نے ریسرچ پیپر میں وہ عدیس بھی ڈالی ہے اس نے بجلس لگائی بھی تھی کوفے میں اور مسجد کے اندر اس نے سارے وہ جادوگر جمع کیے ہوتے تھے اور بقیدہ امام عیدی علیہ السلام کے نام کے اوپر ایک بائیس اقساد کے اوپر ایران والوں نے ایک فلم بھی بنائی ہے جس میں سیدن عالی علیہ السلام کے زندگی کے آخری دس سال انہوں نے فلم آیا ہے سیدن عثمان کی شہادت سے پانچ سال پہلے سے لے کے سیدن عثمان کی شہادت ہے سیدن عالی کی شہادت ہے اس میں یہ منظر فلم آیا ہے انہوں نے بقیدہ یہ اہل سنت اہل تشید دونوں کے ہاں یہ واقعہ ملتا ہے مسجد کے اندر اس نے وہ جادوگر بلایا ہویا ہے وہ یہودی جادوگر ہے اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی میں لوگوں کو قتل کر کے زندہ کروں گا جندب صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مسجد میں آیا ہے انہوں نے کہا ولید یہ کیا تماشا تو نے مسجد کے اندر لگایا ہے اور وہ جی وہ غریب کرتب دکھا رہے ہیں کبھی وہ یعنی گدے کے موہ سے داخل ہوتا ہے اور دوسری سے باہر نکلتا ہے لوگ جناب آشش کر رہے ہیں اور کرنے والا کون ہے یہودی اس طرح کی کرتب دکھا رہے ہیں لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہیں پھر وہ ایک قیدی کو بلاتا ہے کہتا ہے میں اسے قتل کر کے دوبارہ زندہ کروں گا اب یہ تو پاسیبیلٹی نہیں ہے قتل کا حکم جاری ہو جاتا ہے وہ جندب صحابی ماں پہ آ جاتے ہیں اور وہ ورید کو کہتا ہے روک جائیے کیا کرنے لگے تو اس نے کہا یہ تو اتنے بڑے بڑے کرتب کر رہے ہیں اس کو مار کے زندہ کر لے گا اس نے کہا تیری اکل کام کرتی ہے یہ کام ہو سکتا ہے یا تو ایک دجال والا معاملہ ہونا ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا معاملہ جو ہو چکا ہے اب تو کوئی نہیں دوسرا کوئی بندہ کر سکتا ہے یہ تو جھوٹے واقعات نہ آئے ہیں کہ عبدالقاض جلانی رضی اللہ تعالیٰ سلام اور رحمہ اللہ نے وہ یہ کام کر دیا کوئی نہیں انہوں نے کہاں سے کرنا تھا کسی نے نہیں کچھ کیا تو اس صحابی نے کیا کیا کہ وہ جلاس سے تلوار گینچ کے نہ اس جادوگر کے سار اتار دیا تیزی میں اور اس نے کہا ولید اس کو کیا اپنی گردن جوڑ کے زندہ ہو ادھر ہی سارا مجمج ہٹ گیا تو اتنی دلیری دکھانی چاہیے میں اس لئے کہتا ہوں کہ جو آپ کو کہتے ہیں ہمارے بزرگ روانی اپریشن کرتے ہیں یہ وہ کرتے ہیں ان کو کہ اپریشن چھوڑ دیں کسی بچے کے خطرے کر کے بتا دے روانی طور پر بغیر کٹ لگائے ٹھیک ہے اپنے اپریشن کرانے کے لئے تو آئی ہسپیٹلز میں جا رہے ہوتے ہیں جب موتیہ اتراتا ہے اپنی پینڈکس کے لئے تو ہسپیٹل میں داخلہ لے رہے ہوتے ہیں لوگوں کے روانی اپریشن کر رہے ہوتے ہیں سب جھوٹ ہے تو اللہ تعالی ماتا ہے کہ مویشی پیدا کیے تاکہ ان پر سواری کرو اس کا گوشت کھاؤ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُو اور اس میں کئی طرح کہ تمہارے لئے منافع ہیں ان کی دیکھیں کھال بھی استعمال ہوتی ہے پھر اس کے بال بھی استعمال ہوتے ہیں ان کے طور پر ان کی ہڈیاں استعمال ہوتی ہیں پتہ نہیں کیا کچھ اللہ نے یہ سارے معاملات کی ہیں وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَتًا فِي صُدُورِكُمْ عَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور کئی طرح کے یعنی اس سے فائدے ہیں کہ تم اپنی منزلوں تک پہنچتے ہو اور اس پر مویشیوں پر اور کشتیوں پر تم سواری بھی کرتے ہیں وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں فَأَيَّا آیَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ پس تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے واقعی جی اللہ ہی اللہ ہے کوئی کچھ نہیں کہا سکتا فَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ کیا تم نے زمین میں سیاحت کر کے نہیں دیکھا فَيَنْذُرُوا كَيْفَكَانَ عَاقِبَتُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہ ہم نے تم سے پہلے جو اپنے اپنے وقت کے پیغمبروں کے نافرمان لوگ گزرے ہیں ان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا تم شام تجارت کرنے کیلئے جاتے ہو تو وہاں دیکھتے نہیں ہو کتنے کھنڈرات اجڑے پڑے ہیں یہ بستیاں تھیں جو کسی زمانے میں عباد تھی لیکن اپنے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اے مشرقینِ عرب اے مکہ کے لوگوں وہ تم سے زیادہ قوت والے تھے اور زمین میں بھی انہوں نے زیادہ حل چلائے ہوئے تھے فی الارض زمین میں تم سے زیادہ نشانییں چھوڑی تھی یہ اب جو پیرامیڈز آف گیزہ ہیں احرامِ مصر یعنی یہ دس ہزار سال پرانے ہیں نبیل اسلام سے بھی آپ سمجھ لیں ساتھ آٹھ ہزار سال پرانی بات آئی ہے انہوں نے زمین پر جو نشانات چھوڑے ہیں مشرقینِ عرب نے تو نہیں وہ چھوڑے ہوئے تھے تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا فیرونیوں کو تم تو شاہی کوئی نہیں ہو فما آغنا عنہم ما کانو یک سیبون پس یہ بتائیں کہ کیا فائدہ پوچھایا انہیں ان کی دولت نے جو دنیاوی سٹیٹس انہوں نے کمایا تھا کیا فیرونوں کی دولت نے ان کو بچا لیا موت سے نہیں تو تم کیسے بڑھ سکتے فلمہ جاءتہم رسولہم بالبینات پس جب ہمارے رسول روشن دلائل موٹ ذات لے کر آئے فرحو بما عندہم من العلم تو وہ جو ان کے پاس جو لولہ لگڑا علم تھا وہ اسی کے اوپر خوش رہے ہیں انہوں نے نبیوں کو سیریس نہیں لیا پھر وہی عذاب انہیں آگھیرہ جس کا دنیا میں وہ مزاق اڑایا کرتے تھے مزاق اڑاتے تھے عبداللہ بن مسعود کا مزاق لیے مجھا لڑایا کرتا تھا پتلی ٹانگوں والا اے غلام زادہ یہ کہہ کے پکارا کرتا تھا اور پھر دیکھیں عبداللہ بن مسعود نے اس کی گھردن اتاری ہے ابو جال کی عمر سیریس کے انہوں نے یہ سینٹ فلم آیا بھی ہے عمیہ بن خلف کتنا ظلم کرتا تھا حضرت بلال پہ حضرت بلال نے اس کی گھردن اتاری ہے تو جس کا مزاق اڑایا کرتے تھے اچھا یہ اب مکی دور کا قرآن ہے اور کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ تو آڈی شامت آ جانی ہے اس ٹام تو انہوں نے سوچا بھی نہیں ہے کہ بدر ہی ساڈی شامت آ رہی ہے لیکن اللہ تو زیارہ مستقبل فورسی کر رہے نا وہ تو عالم الغیب ہے اللہ فرمان رہا ہے جس طرح ہی مزاق جس کا اڑایا کرتے تھے کوئی مزاق ان کو آگے رہے گا جس طرح پرانے یعنی زمانے میں جو کافر گزرے ان کو بھی اس عذاب نے آگے رہا پس جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا قَالُوا عَمَنَّا بِاللَّهِ اس وقت کہا اما اللہ پر ایمان لائے وحدہ اکیلِ اللہ کو وَقَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِقُونَ اور ہم نے ہر اس چیز کا انکار کر دیا جن کو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھرائے کرتے تھے خود فیرون بھی موت کے وقت اس نے کہا تھا نا آل آن اللہ نے فرمایا اب ایمان لے کر آیا موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے نزہ کے عالم سے جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے لیکن جب نزہ کا عالم آ جائے پھر کوئی توبہ نہیں اور رات کو میں تارِ جمیل صاحب کو سن رہا تھا بڑا اچھا آواز کر رہے تھے بس شاید ان سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہو تو وہ کہہ رہے تھے کہ آخری سانس کے وقت بھی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے آخری سانس کے وقت نہیں قبول کرتا جب جس کو موت اپنی سامنے نظر آ جاتی ہے یا اس پہ نزہ کا وہ عالم تاری ہو جاتا ہے جس کے بعد اس کا پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوتا ہے اس پوزیشن میں توبہ قبول نہیں ہوتی ہے اسی لئے میں کہتا ہوں اگر کسی کو لا علاج مرض ہو جائے نا کینسر ہو جاتا ہے ڈاکٹر بتا دیتے ہیں یہاں پہ لوگ اتنے بے وکوف ہیں وہ مریض سے چھپاتے مریض سے چھپانے سے کیا وہ چار دن اور گزار لے گا یہ تو بڑی نعمت ہے کہ کسی شخص کو کینسر ہو جائے اور ڈاکٹر بتائیں کہ چھ مینے زندگی رہ گی چھ مینے میں تو بہت کچھ پلان کر سکتا ہے گورا نہیں کرتا گورا سب سے پہلے مریض کو اعتماد میں لیتا ہے کہ سر یہ ہے آپ نے جو کچھ کرنا کر لیں کوئی جداد کسی کے نام کرنی ہے کوئی اپنا پیشے پلان کرنے وہ کر لیں بات بھی ٹھیک ہے اور یہاں پہ چھپاتے رہے نہیں تو انہوں کچھ نہیں ہے تو انہوں کچھ نہیں ہے انہوں بھی پتہ لگ رہے ہیں انہوں بھی کبوتر آکھا بند کر کے بیٹھا ہوں دے گئے انہوں کچھ نہیں ہے یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی کرتے ہیں جب آپ کسی لاعلاج مریض کو یہ بات نہیں بتاتے کہ اب آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہیں یار توبہ کریں اس کو اربو سال کی زندگی مفت پہ ملنے والی ہے یار ایک بندے وہ کینسل ڈیکلیئر ہو گیا ابھی اس کا نظہ کا عالم تو شروع نہیں ہوا نا ابھی تو وہ تین مہینے بھی زندہ رہستے ہیں چھ مہینے بھی سال بھی یا ایک بندہ ڈلیسیز پہ چلا گیا ہے اور ڈاٹر نے کہا کہ یہ اس کے گردے اس سٹیج میں ہی واپس نہیں آئیں گے تو سر وہ پلان کرے اپنی زندگی کو چھے دن بھی رہ گئے ہیں تو بہت ہیں بتا دینا چاہیے اسے یہ تو آپ بڑا ظلم کرتے ہیں اپنے ماں باپ اور اولاد اور بہن بھائیوں کے ساتھ اگر یہ چیز چھپا کے رکھتے ہیں ان کے ساتھ اس روح ارز پہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کسی لا علاج مریض کو بتا دیا جائے کہ تیری زندگی اب اتنی رہ گئی ہے یقین کریں توبہ کریں موجے مارے ایک توبہ سے اس کی ہزاروں سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے بیلکل اس طرح ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا ہے خدا کے لئے نیکی کریں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نہ چھپائیں کسی سے یہ آپ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں ایک بندے کو مفت میں جنت ملنے والی ہے آپ اسے چھین رہے ہیں اس اینگل سے دیکھیں اور دوسری طرف لوجیکلی سپیکنگ اللہ کے بندوں اس سے چھپا کے آپ نے لینا کیا ہے چھپانے ایسے کیونکہ ڈاٹ ساب کو زندگی بات جاندی کسی تھی کچھ بھی نہیں ہوتا ڈپریس ہو جاتے ہیں لوگ یہ ہو جاتا ہے جی وہ ہو جاتا ہے کچھ نہیں ہوتا اللہ کا ماننے والا ڈپریس ہوتا ہے کبھی بھی نہیں جو خدا کے لئے زندگی گزار رہا ہے میرے بھائی وہ تو ہر لمحے اس انتظار میں کب مجھے موت آئے دنیا کے جنتوں سے میری جان چھوٹے دنیا تو اس کے لئے جو ہے وہ لائیبیلٹی ہے آخرت ایسٹ ہے